بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ محمد اسلام علیکم ویورس میں ممیو ڈاکٹر ملک مذر علی تیمور تیمور رمیو کلینکس آپ سے مخاطب ہوں ویورس میں امید کرتا ہوں کہ آپ خوش بھی ہوں گے اور بفضل خدا سے اتمن بھی ہوں گے ویورس آج ہم ایک جس اہم موضوع پر بات کریں گے وہ ہے میدے کا کینسر یہ ایک عام بیماری ہے جو ہمارے اس دور میں چل رہی ہے ہر تیسرے چوتھے بندے میں ہے یہ تو اتنی خطرناک بیماری ہے جو بہت سی بیماریوں کو مزید بیماریوں کو جنم دیتی ہے تو بھی اجھ میں آپ کو بتاؤں گا کہ میدے کا کینسر کیا ہوتا ہے کیوں ہو جاتا ہے اگر ہو جائے تو کیا تکالیف ہوتی ہیں اس کی علامات کیا ہوتی ہیں اور اس میں پچیدگیاں کیا ہیں ٹیسٹ کون سے کروائے جاتے ہیں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ کس حصے میں کینسر ہے کینسر ہے چھوٹا ہے بڑا ہے تو اس کا امیوم میں علاج کیا ہے آپ کو اتیاطی تدابیر یعنی پریونٹم میئرز میں آپ کو بتاؤں گا بیئرز بہت ہی معلوماتی ویڈیو ہے جو آپ کی زندگی کے لیے یا آپ اس بیماری کے لیے بہت اہم ہے تو میرے ساتھ رہیے گا ویڈیو اگر پسند آئے تو لائک کر دیجئے گا اور ساتھ سبسکرائب بھی کر دیں اگر پہلے نہیں کیا تاکہ آئندہ بھی آپ سے آسانی سے رہبتہ رہ سکے تو میدے کا جو کینسر ہے ہر دیجئے گا وہ میدے کے پیلورک اینڈ میں ہوتا ہے اس کی وجہات آبو آوا کے خرابی یہ دیکھا گیا ہے کہ جو لوگ گاؤں میں رہتے ہیں اور کھلی آبو آوا میں رہتے ہیں وہ اس موزی مرز کا کم شکار ہیں بنسبت شہر میں رہنے والے لوگوں کے اگر میدے میں کوئی سولی ہو یا کرانک السور ہو تو وہ بھی کینسر کی شکل اختیار کر سکتا ہے اگر بروقت اس کا علاج نہ کیا جائے تو کرانک سوزش جو ہوتی ہے میدے کی کرانک کہتے ہیں جو لمبے عرصے سے بیمال چال رہی ہو اس کو کرانک کہتے ہیں اگر میدے میں آپ کے لمبے عرصے سے کافی عرصے سے سوزش ہے تو وہ بھی کینسر کی شکل اختیار کر سکتی ہے اگر آپ بروقت علاج نہیں کراتے جسم کے کسی دوسرے حصے میں اگر کینسر ہو تو وہ کینسر بھی آپ کے میدے کو متاثر کر سکتا ہے اور اس کو کینسر لاکھ ہو سکتا ہے تو بیر بات کرتے ہیں کہ آپ کو کیا تکالیف ہوں گی کیا علامات ہوں گی کہ آپ کو پتہ چلے گا کہ میدے میں کینسر ہو گئے کھانے میں دکت محسوس ہوتی ہے دست لگ جاتے ہیں بعض اوقات ان میں شدید ترین بدبو بھی ہوتی ہے میدے کے مقام پر شدید قسم کا درد ہوتا ہے بھوک کی کمی اور بعد میں بھوک کا مکمل طور پر خاتمہ ہو جاتا ہے بھوک مٹ جاتی ہے مریض کا وزن بہت آت تک کم ہو جاتا ہے میدے کا درد جو ہے وہ کمر کی طرف نیچے کی طرف جاتا ہے پیچھے کی اور نیچے کی طرف بے آت کمزوری ہو جاتی ہے مریض میں کیونکہ کھانے کی کمی ہو جاتی ہے پھر بیماری اس کو اندر سے کھاتی ہے الٹیاں ہونا جس میں خون بھی ہوتا ہے پھر خانے میں خون کا آنا لیکن عموما خون نظر نہیں آتا ہے بلیک سٹول ہو جاتا ہے اور وہ کینسر کے باعث ہوتا ہے اس کے لئے ڈاکٹر کو اکرٹ بڑڈ کا ٹیسٹ کروانا پڑتا ہے جس سے کینسر کی شنافت ہوتی ہے اس میں پچیدگیاں کیا ہو سکتی ہیں آپ کو میدے کے کینسر کی وجہ سے مریض کا جگر بھی بڑھ جاتا ہے جسم میں پانی بڑھ جاتا ہے جسے ایڈیما کہتے ہیں اگر یہ بیماری خواتین میں ہو ان کی بیدادانی عوری بڑھ جاتی ہے بیدادانی جسے عوری کہتے ہیں وہ بڑھ جاتی ہے تھرمبوسس بھی ہو جاتا ہے خواتین کو اور اس مریض ایرمارس کے مریض کو جو لمفاوی بدود ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں میدے میں جگہ جگہ پھوڑے بن جاتے ہیں اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کا پروگنوسس یہ بات یاد رکھیں کہ کسی بھی بیماری کا ٹھیک ہونا یا نہ ہونا پروگنوسس پروگنوسس کہلاتا ہے پروگنوسس میڈیکل کی ایک اصلاح ہے جس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آیا بیماری مکمل طور پر ٹھیک ہوگی یا کتنا عرصہ لگے گا یا ٹھیک نہیں ہونے والی تو لہٰذا آئندہ کہیں پر اگر آپ کو پتہ چلے کہ پروگنوسس بھی اس کا ہوتا ہے تو وہ ایک ٹیسٹ ہوتا ہے آپ کسی مغالتے کا شکار نہ ہوں یہ جسٹ ایک ٹیسٹ ہے جس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ بیماری کو ٹھیک ہونے میں کتنا عرصہ لگے گا میدے کے کینسر کی جو پروگنسس ہوتی ہے اس کا داروں مدار مریض کی قوت حیات پر منصر ہوتا ہے اور ساتھ ساتھ کینسر کی جگہ اور شدت پر منصر ہوتا ہے کہ یہ کتنا عرصہ لے گا کہ ٹھیک ہونے میں یا ہو سکتا ہے ٹھیک نہیں ہو سکتا ہے کوئی آپریشن یا اس کی سمید کوئی سنچری کی ضرورت ہے تو کئی کیسز خطرناک ہو جاتے ہیں خاص طور پر اگر کینسر کی وجہ سے پالورک اینڈ بند ہو جائے اس کے علاوہ تقریباً تمام ٹیوبز ٹھیک ہو سکتے ہیں بشرتیہ اگر علاج بروقت شروع ہو جائے جو ان منیزوں میں یہ بیماری چل بڑھتی ہے پرجن ٹھیک بھی ہو سکتی ہے بنسبت بوڑے منیزوں میں یعنی کہ جو ان منیزوں میں بیماری جلدی آتی بھی ہے جلدی ٹھیک بھی ہو سکتی ہے لیکن بوڑے منیزوں میں بیماری ذرہ ٹائم لگاتی ہے ٹھیک ہونے میں تو اس کا ٹیسٹ آپ کیا کرائیں گے ڈاکٹر آپ کو انڈوسکوپی کروانے کا مشورہ دیتا ہے جس پر یہ تصدیق یا تشخیص ہو جاتی ہے بیابسی بھی کرواتے ہیں جو کینسر کی تشخیص کیلئے ہوتی ہے لیکن ہومیوں میں علمات کو دیکھا جاتا ہے درد کی جگہ آپ کی کنڈیشن کو دیکھا جاتا ہے وہ مٹنگ ہو رہی ہے بھوک کے کیا مسائل ہیں درد کہاں پر ہے کس نوعیت کا ہے درد آگے پیچھے کراس کر رہا ہے نہیں کر رہا ہے آپ سٹول کا کیا روٹین ہے سخت ہے نرم ہے بلیک ہے یا نارمل ہے ان چیزوں کو جنج کیا جاتا ہے پھر ہومیوں میں دعا تشخیص دعا تجویز کی جاتی ہے تو آتے ہیں ہومیوں علاج کی طرف سب سے پہلی جو اس میں میڈیسن ہے آرسینک آرمیم میں ہے جو تھرٹی پوٹینسی میں ہے اس میں مریض کو شدید جلن ہوتی ہے مریض جو کھاتا پیتا ہے کیا کی شکل میں نکل جاتا ہے بیعت کمزوری اور بار بار پیاس ہوتی ہے بچینی ہوتی ہے مریض میں پھر ہے چیلیڈونیم یہ جگر کی بہت بڑی دعا ہے یا سی ایم طاقت میں یا ون ایم میں میدے کے سرطان میں کارامت دعا ہے یہ ایک خوراک دیتے ہیں اس کو تو پھر مزید اس پہ جو نا وہ الاج ہوتا ہے پس فورس ہوتی ہے ون ایم میں کینسر کے باعث اگر پانی پڑ جائے مطلی جس کے بعد کھٹے اور بدبودار مادے کی کیا ہو جس کا رنگ کافی کی مانت ہوتا ہے تو یہ دعا اس پہ دی جاتی ہے مریض پر نیند کا غلبہ بھی ہوتا ہے پھر ایک کونیم یہ تھرٹی پوٹینسی میں ہے شدید ترین درد جو میدے سے شروع کر کندوں تک جائے تمام علمات رات اور شدت اختیار کرتی ہے ایک دعا ہے ہائیڈراسٹس وہ کیوں پوٹینسی مادر ٹینچر میں دی جاتی ہے اس کے استعمال سے میدے کے السر کا خاتم ہوتا ہے یعنی کہ جو میدے کا کینسر ہے اس کو یہ ٹھیک کرتی ہے بھوک اگر ختم ہوگی ہو قبض ہو اس طرح کا مریض بہت کم عمت ہو جاتا ہے اس کے علاوہ ہے کاربو انیمیلس یہ بھی تھرٹی میں ہوتی ہے کینسر پتھر کی معنی سخت جو ہوتا ہے موہ میں نمکین پانی بھر جاتا ہے اس کے علاوہ ہاتھ پہ انٹھنڈے ہچکی میدے میں جلن اور پاکھانہ سخت ہوتا ہے مقدار میں کم خارج ہوتا ہے خالی گدار آتے ہیں مریض کو تو یہ دعا بہت اس میں قرآمد ہوتی ہے تو بیورز جو اس مرض کا مریض ہوتا ہے جب ڈائیگنوز ہو جاتا ہے کہ میدے کا کینسر ہے تو اس مریض کو اگزا میں چربی اور گوشت کا استعمال کم یا بند کر دینا چاہیے اور سبزیوں پھلوں اور روٹی کا استعمال بھوک چھوڑ کر یعنی کہ تھوڑی سے کر بھوک رہتی ہے تو کھانا چھوڑ دیں قبض کا خیال رکھیں کہ مریض کو قبض نہیں ہونی چاہیے تو بیورز میں امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت زیادہ کرامن ثابت ہو سکتی ہے بشرتیہ آپ نے اس کو اور سے سنے اور چیزیں نوٹ کی ہیں تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئی بیماری اس کی متلکہ علامات وجوہات اور اس کے ٹیسٹ یا احتیاطی تدابیر اور علاج کے ساتھ ہیں